اسلام علیکم معزز ناظرین مہنگائی کی ستائی غریب عوام کے لیے ایک اچھی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں اب ہر ماہ احساس پروگرام سے آپ کو رکم بھی ملے گی اور ساتھی اشیاء خردنوش پر کچھ سبسیڈی بھی ملے گی اور یہ ریلیف احساس پروگرام کے ذریعے دیا جائے گا ہر ماہ کتنی رکم ملے گی اور کتنی آمدنی والے افراد کو یہ رکم ملے گی اس ساری تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل نالیزون کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کی انفرمیٹوی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک معاشی پیکج تیار کیا ہے یہ معاشی پیکج وزرعظم کی مشیر ڈاکٹر سانیہ نشتر نے تیار کرایا ہے اس معاشی پیکج کے تحت عوام کو اشیاء خردنوش پر سبسڈی کے ساتھ ساتھ مہانہ پیسے میں ملیں گے اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء پر سبسڈی بھی دی جائے گی حکومت کے معاشی پیکج کے مطابق احساس پرگرام کے تحت کم آمدنی والے افراد کو سبسڈی کی مد میں مہانہ ایک ہزار روپے الگ سے دیے جائیں گے اور اکتیس ہزار روپے مہانہ سے کم آمدنی والے افراد کو سبسڈی کے ساتھ ساتھ ایک ہزار روپے احساس کفالت پرگرام کے تحت بھی دیے جائیں گے ذرائع کے مطابق حکومت نے بڑھتوی مہنگائی پر اس سال بہتر ارو روپے کی سبسڈی کا تخمینہ لگایا ہے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے یہ سبسڈی اس مالی سال دی جائے گی معاشی پیکج کے تحت پنجاب حکومت سینتیس ارب خیبر پختنخواہ بارہ ارو روپے کی سبسڈی دے گی جبکہ سندھ حکومت سولہ ارب اور بلوچستان میں چار ارو روپے کا سبسڈی پیکج دیا جائے گا ازار جمعہ کشمیر اور گلگت بلوچستان سمیت اسلامباد میں دو اشر یا پانچ ارب روپے سبسڈی دی جائے گی ذرائع کے مطابق یہ سفارشات وزیراعظم مران خان کو بقاعدہ پیش کر دی گئی ہیں وزیراعظم نے سبسڈی پر مزید کام کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں ذرائع کے مطابق یہ سبسڈی آرزی طور پر مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے ہوگی جبکہ پیٹرور اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء پر سبسڈی کا طریقہ ایک کار ہوگا تاکہ پسماندہ طبقات کو زیادہ زیادہ ریلیف ملے معزز ناظرین اس بارے میں جیسے ہی میرے پاس کوئی اور انفرمیشن آتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تب تک کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک لازمی دے جائے گا شکریہ شکریہ